الحمدللہ الحمدللہ الملک الجلیل اللذی اطفا نارا ابراہیم الخلیل والصلاة والسلام على محمد الجمیل وعلى آلہ واصحابہ الذین فازو بالجر الجزیل اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائل اللہ وانہا من تقر القلوب صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہم نبی الامین الكریم ونحن على ذلك ما طال من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجئے اللہ ونو صلی علا سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وقترضا بیانتو صلی علیک سلاتوں و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلی کا و اصحابی کا یا حبیب اللہ ایک مرتبہ اور درود پاک سے مشرف بلیں صلی اللہ علی نبی والی صلی اللہ علیہ وسلم سلاتوں و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ عدب گاہ است زیر آسماز عرش نازک تر عدب گاہ است زیر آسماز عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنائدو با یدی دین جا حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے اس رواج پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا اللہ رب العزت کا بے شمار بات فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمارے دلوں کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے لئے جن لیا یہ ماہ مبارک اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اسی میں ارکانِ حج کی ادائیگی کے پانچ دن مخصوص ہیں آٹھ دل حجہ نو دس گیارہ بارہ یہ وہ مبارک ایام ہیں جن میں ایک یومِ ترویہ ہے ایک یومِ عرفہ ہے اور اس کے بعد ایک یومُ الاداہی اور پھر تین دن ایامِ تشریف کے دن میں اللہ رب العالمین کا بے شمار بار فضل اور حسان ہے کہ اس نے اپنے فضل سے ہم میں کے جو صاحبِ نصاب اور صاحبینِ استطاعت ہیں ان پر حج فرض فرمایا اور جو صاحبِ نصاب آزاد مقیم مسلمان مرد یا عورت ہے اس پر اس ماہِ مبارک میں قربانی کا وجوب لازم فرمایا خطبہِ مسنونہ کے بعد جس آیتِ بیینہ کی تراوک کرنے کا شرف حاصل کیا کچھ دیر اس آیتِ پاک سے اقتصابِ فیض کریں گے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے حق سننے اور استطامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کا پیارا رب عزوجل اس آیتِ بیینہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ جو شخص اللہ کے شاعر کی دل سے تعظیم کرتا ہے وہ دل کا پریزگار دل کا منتقی ہے معلوم ہوا کہ تقوے کی بعتباع ظاہر اور باطن کے بھی دو قشمیں ہیں ایک ظاہری تقوی ہے جو آمالِ صالحہ کی عطا سے اور اتباعِ شریعت کی پابندی سے بندے کو حاصل ہوتا ہے نماز پڑھنے والا نمازی ہے حج کرنے والا حاجی ہے روزہ رکھنے والا روزہ دار علمِ دین سیکھنے والا قاضی اور جہاد والا غازی یہ سارے مراتب اللہ رب العالمین عبادات کی برکت سے تیہ کراتا ہے جس نے عبادات کی ادائیگی کی وہ ظاہر میں تقوے کو حاصل کرنے والا ہوا لیکن ایک تقوی وہ ہے جس کا تعلق دل کی گہرائی سے دل کی طہارت سے دل کی پاکیزگی سے ہے اور اللہ رب العالمین کے نزدیک ساہر سے زیادہ باطن کی اہمیت ہے اللہ رب العالمین خود کتاب مبین میں ارشاد فرما رہا ہے لن ینال اللہ لحوموہا ولا دماؤہا ولیکن ینالہ التقوی منکم عامال کا حال یہ ہے کہ عامال میں سے ایک عمل قربانی کے تعلق سے آپ کے پیارے رب عزوجل نے فرمایا لن ینال اللہ لحوموہا ولا دماؤہا اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قربانیوں کا گوشت یا خون پیش نہیں ہوتا ولیکن ینالہ التقوی منکم اس کی بارگاہ میں تو تمہارے قلوب کا دلوں کا تقوی پیش ہوتا ہے اسی طرح دل کے تزکیے اور اصلاح طلب کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایسا جلیل الشان عظیم النشان احتمام فرمایا جس کی مثال کسی دوسرے عمل خیر کے لیے کتاب اللہ میں نہیں ملتی اللہ رب العالمین تزکیہ طلب صفائے طلب دل کے صاف و شفاف ہونے اور دل کی پرہیزگاری حاصل ہونے کے تعلق سے قرآن کریم میں جب ذکر فرماتا ہے تو اس بیان کو لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ عزوجل نے گیارہ قسم ذکر فرمائی یہ ایک واحد معاملہ ہے جس پر تسلسل سے اللہ رب العزت نے گیارہ قسموں کے بعد اس عمر کا ذکر فرمایا قرآن کریم میں اللہ کا کلام ہے اور کتاب اللہ اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے شک سے پاک ہے یقین ہی یقین ہے اتمنان ہی اتمنان ہے خود کتاب مبین میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا عَعْوَيْبَ فِيْهِ اس مبارک کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں پھر اس کے بعد قسم کا بیان قسم لانا یہ اس لیے ہے تاکہ قسم ذکر کرنے سے تو فائدہ ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ قسم بیان کرنے کے بعد جو بیان آ رہا ہے جو حکم ذکر کیا جا رہا ہے جو عمر بتایا جا رہا ہے اس کام کے اہم ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ کام اتنا بہت محتم شان ہے اس قدر جلیل الشان ہے اس قدر احتمام کے لائق ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے قسم ذکر فرمائی پھر اس بیان کو ذکر فرمایا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم بیان ہوئی جس چیز کی اللہ رب العزت نے قسم ذکر فرمائی وہ چیز عدمت والی ہے کہ قسم کھانے والا محبوب چیز کی قسم کھاتا ہے تو اللہ رب العزت نے جو قسم ذکر فرمائی جس چیز کی قسم ذکر فرمائی ضرور وہ عزت والی عدمت والی ہے سورہ شمس میں تسلسل سے کیا رہا قسمِ ذکر ہوں اس کے بعد ارشاد ہوا قد افلح من زکاہا وقت مختصر ہے ورنہ میں تفصیل ذکر کرتا مجھے مقصود تو صرف دل کے تقوے کی عظمت بتانا ہے تو میرا مولا ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا تحقیق وہ کانیاب ہوا جس نے دل کو ستھرا کیا اور اس سے پہلے ایک انتہائی عزیز اور انتہائی لذیذ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہم نے دل کو سیدھا سچا ستھرا بنایا اور اس میں پرہیزگاری نیکوکاری تقویٰ اور گناہ عسیان شعاری اس کی پہچان و مارفت رکھ دی قلب یہ جانتا ہے یہ کام برا ہے یہ کام اچھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی سے کوئی گناہ سادر آ جاتا ہے تو نفس ملامت کرتا ہے قلب احساس دلاتا ہے کہ یہ کام برا تھا برا ہوا یہی مارفت اللہ تعالیٰ نے قلب میں رکھی کہ دل میں ہم نے یہ مارفت رکھ دی پہچان ڈال دی کہ یہ برا ہے یہ اچھا ہے یہ بھلائی ہے یہ برائی ہے اور اللہ رب العزت فرماتا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاہَا فَأَلْحَمَهَا فُلُورَهَا وَتَقْوَاہَا تو تم نے جان لیا اس کے ذریعے تقوے کو بھی اور گناہوں کو بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ عز وجل فرماتا قَدَفْ لَحَمَنْ زَقَّاہَا تحتیق وہ کامیاب ہوا جس نے دل کو ستھرا کیا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر گناہ کی وجہ سے ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے کالا داغ لگ جاتا ہے جس طرح آنکھ میں نزلے کی رتوبت کی وجہ سے موتیا بند کا پانی آ جاتا ہے تو اس کے بعد آنکھ کی روشنی میں کمی آنے لگتی ہے اور جب یہ تسلسل کے ساتھ پہتا رہتا ہے تو یہ ایک ایسا ہجاب بن جاتا ہے کہ جب تک اسے ہٹایا نہ جائے وہ باوجود اس کے کہ آپ کی آنکھ روشن ہے آپ کی نظر کے آگے نگاہ کے آگے ہجاب بن جاتا ہے آپریشن میں اسی کو ہٹایا جاتا ہے تب روشنی آپ کی دوبارہ بحال ہوتی ہے بلکل بلا تشبیح سمجھئے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قلب میں بصیرت کی آنکھ دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدمت شان کو اس قدر پلندو بالا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کے قلب اثر کو دو کان عطا فرمائے سرکار کے دل شریف میں دو کان تھے اور دو چشمان مبارک دو آنکھیں تھیں جب جبرائیل علیہ السلام نے میراج کی رات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شکت صدر فرمایا شینہ پاک کو چاک کیا گیا اور قلب اثر کو کوسر کے پانی سے وہ سلک دلایا گیا اس کے بعد جب میرے آقا میراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تو ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام حاضرِ بالگاہ ہوئے میرے آقا نے معلوم فرمایا اے جبرائیل تم نے ہمارے قلب کو کیسا پایا کبھی کبھی سرکار جبرائیل امین سے بعض باتوں کے بارے میں سوال کر کے ان کے تاثرات ان کے مشاہدات جانا کرتے تھے ایک مرتبہ سرکار نے ان سے معلوم کیا جبرائیل تم سارے انبیاء اکرام کے دربار میں حاضر ہوتے رہے ہو شر سے غرب تک شمال سے جنوب تک مشرق و مغرب شمال و جنوب کا کونہ کونہ تم نے دیکھا ہے اور بڑے بڑے شان والے اللہ کے محبوب بندوں کے دربار دیکھے ہیں بتاؤ تو کہ صحیح کہیں تم نے ہم جیسا بھی دیکھا تم نے ہمیں کیسا پایا میرے آقا کے اس سوال پر جبرائیل امین علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کا جواب شیخ سعیدی شیرازی کس پیارے انداز میں فرماتے ہیں آفا قہا گردی دام شیر بطا ورزی دام بشیار خوبا دی دام لیکن تُو چیزیں دی گری یا رسول اللہ میں نے طبقات زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا مشرق و مغرب شمال و جنوب کو دیکھا گوشہ گوشہ چپا چکا چپا دیکھا بڑی بڑی شان والوں کے دربار دیکھے یا رسول اللہ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ آپ کی شان یقتہ ہے یگانہ ہے آپ کیسا کوئی دوسرا نپایا ہے تو میرے آقا نے اسی طرح ایک دن ان سے معلوم فرمایا کہ جبرائیل تم نے ہمارا شک صدر کیا ہمارے قلب کو پوسر سے دھویا غسل دلایا ذرا بتاؤ ہمارے قلب کو کیسا پایا حضرت جبرائیل امین ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ فیہِ عینانے یمسرانے وفیہِ ازنانے یسمان اے اللہ کے حبیب میں نے دیکھا آپ کے قلب اثر میں دو کان ہیں جو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دو آنکھیں ہیں چشمانے مبارک ہیں جن سے آپ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آنکھ کی نظر کو کہتے ہیں بسارت اور قلب کی نگاہ کو کہتے ہیں بصیرت اب اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد افلاح منزکاہا یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے دل کو سپرا کیا وقد خواب مندساہا اور وہ خراب ہوا خلاق و برباد ہوا جس نے اسے آلودہ کیا میرے آقا شل اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو قلب پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے اور اپنے مولا کے حضور خشو و خضو سے آجسی و انکساری سے گرگڑا کر توبہ کرتا ہے تو توبہ کی وجہ سے جو آنسو اس کی آنکھ سے جاری ہوتے ہیں ادھر اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں ادھر رب آلہ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور رب کریم کی رحمت کا پانی اس کے دل کے داکھ کو دھو دیتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اتائے بو من الزمبے کمن لازم بلہو تو توبہ کر لینے والا گناہ سے ایسا ہو جاتا ہے توبہ کے بعد گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا یہ ہے قلب کو سیقل کرنے کا طریقہ جب بات تقوی قلب کی آئی ہے تو ایک حدیث طیبہ یاد آئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قلب کی شفائی اور تذکیہ قلب کے لیے بات بات تاقید فرماتے ہیں ایک دو ایک روز میرے آقا ستاب فرماتے ہیں اے لوگو اے لوگو دل بھی زنگالود ہوتا ہے جیسے لوہے پر زنگاتی ہے قرآن کریم نے اسے ران سے ذکر کیا یعنی جس طرح زنگ لگتی ہے اس طرح جیسے لوہا زنگالود ہو کر میلہ کچھلہ ہو جاتا ہے گناہوں کی آلودگی اور کسافت سے ہمارا دل بھی میلہ کچھلہ ہو جاتا ہے ابھی سرکار نے اتنا ہی فرمایا تھا شہابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ دل کو سیکل کرنے کا طریقہ کیا ہے اسے کیسے چنکایا جائے تو میرے آقا نے فرمایا کسرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن دل کو جلا دینے اور سیکل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ موت کو کسرت سے یاد کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو دل چمک جائے گا دل روشن ہو جائے گا اور جب دل سیاہ ہوتا ہے تو اس کی سیاہی پیشانی پر چہرے پر اجاگر ہوتی اور جب دل صاف و شفاف ہوتا ہے تو چہرے بھی روشن ہو جاتے ہیں اور اللہ والوں کی چہرے روشن ہوا ہی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنے اور دل کو صاف رکھنے کا طریقہ تعلیم فرماتے ہوئے اس آیت طیبہ میں حکم فرما رہا ہے ومن یعظم شائر اللہ فإنہا من تقو القلوب جو اللہ کے شائر کی تعظیم کرتے ہیں وہ دل کے پرہزگار دل کے متقی ہیں حج کیا ہے شائر اللہ کی تعظیم کے مجموع کا نام حج اللہ کے شائر کی تعظیم بجالانے کے لیے آج ہج کے لیے جاتے ہیں قابط اللہ اللہ کی عظیم نشانی ہے شائر اللہ سے ہے اس کا دیدار بھی عبادت ہے حدیث طیبہ میں ہے جس نے ایام حج میں مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے پچاس طواب کر لیے تو پچاس طواب کعبہ کر لینے والے کے لیے اللہ تعالی جہنم سے آزادی لکھ دیتا علماء فرماتے ہیں حاجی کے لیے محتم بشان اور عظیم عبادت کسرت طواب ہے اس لیے کہ یہ کہیں اور نہیں ہو سکتا صرف حرم پاک میں کعبہ صفی ہے لیکن ایسا صفی ہے کہ یہ اپنے قریب بلا کر دیتا جانے والا گناہوں سے علودہ ہوتا ہے اس کے قرب میں جا کر اس کے جلووں میں بمہ کا اپنے مولا کا ذکر کرتا ہے ایک ایک عمل خیر کی نیکی ایک لاکھ کی برابر اور جب وہ توبہ کرتا ہے اور مسلسل ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے یہاں تک کہ آخر تواف میں جب وہ تواف کرتا ہے فرشتہ اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے تیرے سب گناہ اللہ تعالیٰ نے ماف کر دیئے والا ایسا عابد ہے کہ جب اس کی نگاہ اس پر پرتی ہے تو جو دعا کرتا ہے وہ مقبول اور جب حج سے واپس آتا ہے تو ایام حج میں جس کے لئے جو دعا کی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے یہاں میرے احباب میں کوئی یہ خیال نہ کرے کہ مولانا قبولیت دعا کے لئے بار بار ذکر کرتے ہیں مقامات مقدسہ کا لیکن ہم نے دیکھا ہے ہم نے یہ دعا مانگی ہماری دعا کا اثر راہر نہ ہوا تو اس واہمے کو اس وسوسے کو دور کرنے کے لئے پیار آتا کی اس حدیث کی طرف توجہ کی جیے کہ سرکار نے ایسا مانگا ویسا پالیا تو اس پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی لیکن اللہ رب العزت اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کی زیارت کو جاتا ہے تو جس کی زیارت کے لئے وہ جاتا ہے زائر کا اس پر حق ہوتا ہے مولا تیری زیارت کو آنے والے بندگان خدا کا تجھ پر کیا حق ہے تو تو ہر حق کے وجوب سے پاک و صاف ہے اللہ پر بندوں کے لئے کچھ واجب نہیں لیکن اس نے اپنے کمال کرم سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کیا ارشاد فرمایا میرا بندہ جو گناہوں سے آلودا میلا کچیلا میری زیارت کے اشتیاق میں یہاں آتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس کا مجھ پر یہ حق ہے کہ جب وہ یہاں آتا ہے توبہ کرتا ہے آمال صالحہ بجالاتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا اور جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اسے جنت عطا فرماؤں گا تو اللہ تعالیٰ عزوجل کی بارگاہ میں جانے والا جو دعا کرتا ہے ایک تو دعا کی قبولیت کا طریقہ یہ ہے جو مانگا وہ مل گیا کیا آپ کبھی ماں سے مچل کر کچھ سوال کرتے تھے تو آپ کے این سوال کے مطابق نہ دے کر تمہارے سوال سے بہ کر تمہاری ماں کچھ نہ دیا کرتی تھی کسی بچے نے ماں سے ایک روپے کا سوال کیا ماں نے بچے کو پکڑا اور کہا آؤ میں تمہیں اچھی چیز کھلاتی ہوں اسے ربڑی کھلاتی کیا یہ ربڑی ایک روپے کی تھی اس شفقت کیا ایک روپے کی تیمت بھرتی تمہارا مولا بھی تم سے تمہارا معبود حقیطی بھی تم سے ہمارا رب عزو بھی ہم سے ماں سے ستر ہزار درجے زیادہ پیار کرتا ہے ہم مانتے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق وہ عطا فرماتا ہے کبھی اپنے کرم کے مطابق تو اب ہم نے جو مانگا وہ نہ ملا لیکن اللہ تعالی عزو جل نے آخرت میں ہمارا بہت بڑا مقام معین فرما دیا اور یہ کرم فرما کہ جنت کا کوئی عظیم محل ہمارے لیے ریزرب کر دیا تو ہمیں پتا تو نہ چلا کہ ہماری دعا قبول ہوئی لیکن یہ قبولیت جو مانگا تھا وہ ملتا اس سے بڑی ہے اس لیے کہ تم نے دنیا کی نعمت مانگی تھی اور یہاں کی ہر نعمت فانی ہے کتنے دن کے لیے ہوتی وہ نعمت موت آتی تو اس نعمت کو چھوڑ کر چلے جاتے اور وہ بھی جب جب وہ نعمت دیر پا ہوتی اور جو نعمت اس نے عطا کی وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور کبھی ختم ہونے والی نہیں جو تمہارے پاس ہے یہ تو ختم ہو جانے والا ہے اور جو تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے جمع ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے تو مانگی تھی چھوٹی نعمت عطا کر دی بڑی نعمت جیسے ماں سے مانگا تھا روپیہ لیکن اس نے بہت کچھ عطا کر دیا پیار کی تو کوئی قیمت ہی نہیں محبت و شفتت کا تو کوئی بدل ہی نہیں لوگ کہتے ہیں ماں جیسی ممتہ بہت مشکل سے کہیں ملتی ہے واقعی ایسے ہی آپ سمجھو کہ اللہ عزوجل ایک وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے ذہم و گمان میں بھی نہ تھا اتنی بڑی نعمت عطا کر دیتا اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں تم پر آنے والی ہمارے ساتھ اپنے پیش آنے والی کوئی ایسی بلا کوئی ایسی مسیبت تھی جسے اللہ تعالیٰ عزوجل نے ہمارے سر سے ڈال دیا اور بے شمار عجر و سباب اس دعا کے بدلے عطا فرمایا نیکیوں کی کمی تھی نیکیوں کے خدانے کو نیکیوں سے بھر دیا اور بلاوں کو ہم سے ٹال دیا یہ بھی ہمارے سوال سے عالی درجے کی عطا ہے معلوم ہوا کہ دعا تو مستجاب ہوتی ہی ہج ہج کے لیے جاتا ہے اللہ کے شاعر اس کے پیش نظر ہوتے ماتھ کی آنکھ ظاہر کو دکھاتی ہے اور اگر دل کی آنکھ روشن ہو تو باطنی جلوے بھی نظر آتے اللہ تعالی عزوجل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے جس نے شاعر اللہ کی تعظیم کی وہ دل کا پرہیز گار ہے یہاں آپ دیوبندیوں وہابیوں سے سنتے ہو یہ چومنا شرک ہے یہ چومنا ناجائز ہے لیکن وہاں جا کر دیکھو حجر اسود کو چومو گناہوں کی سیاہی دل سے کھیچ لیتا ہے اور یہ چومنا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت جا سکتا اس لیے کہ حجر سے بچھر آلہ ہے پھر آگے بڑھے رکن یمانی آیا اسے بھی آپ بوسہ دے سکتے ہیں اگر بوسہ دینے کا موقع نہیں تو دونوں ہاتھوں سے چھو کر ہاتھ چون سکتے ہیں یہ بھی مستحب ہے سنت مستحب ہے اور مقام ابراہیم اس کے قبعے پر بھی لوگ ہاتھ پھیرتے ہیں پتھر تو اندر ہے اور چہرے اور سینے پر لگا لیتے ہیں یہ پرکت والے مقامات ان کی دھول بھی ہمارے لیے باعث شفاء و برکت ہے کوئی یہ نہ کہے کہ قادری یہ جذبہ محبت ہے تم جذبہ محبت سے سرشار ہو کر وہاں کی دھول کو شفاء کا سبب بتاتے ہو نہیں نہیں میرے آقا شل اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی عمر تشنا نہ چھوڑا اے غزوے سے تشریف لا رہے ہیں شہابہ اکرام زخمی ہوئے ہیں میرے آقا وادی شفاء میں قدم رکھتے ہیں استراحت کا ارادہ فرماتے ہیں زخمیوں کو لٹا دیا جاتا ہے شہابہ آرام کے لئے رک جاتے ہیں مصطفی جان رحمت آگے بڑھتے ہیں زمین کو دیکھتے ہیں خدا جانے یہ نگاہ نبوت کہاں تک دیکھتی تھی ہم نے تو احادیث میں یہ دیکھا ہے کہ جب نگاہ اٹھی عرش آزم سے اوپر تک دیکھا اور جب نگاہ نیچے ہوئی تو تحت سرا سے آگے تک دیکھا اب میرے آقا نے ایک جگہ گڑھا کیا دست مبارک سے گڑھا کرتے ہیں ایک ہلکے سفید رنگ کی مٹی ظاہر ہوتی ہے سرکار اس پر اپنا دست مبارک پھیرتے ہیں زخمیوں کے زخموں پر وہ مٹی ڈالتے ہیں اللہ رب الزت انہیں شفا تراب اردنا یشفی سقیمنا بریقت بادنا بیذن ربنا ہماری سرزمین کی مٹی اللہ کے حکم سے ہمارے لعاب سے لگ کر ہمارے مریضوں کو شفا دیتے ہیں پہلے حاجی وادی شفا سے تبرکا مٹی لائے کرتے تھے اور وسیعت کرتے تھے یہ برکت والی مٹی جسے میرے آتا کہ دستے پاک لگے ہیں میری قبر میں رکھ دینا میں نے دیکھا انیس سو چورانوے تک میں حاضر ہوتا رہا اس وادی سے تبرکن مٹی بھی لاتے تھے حجاج میں بھی لایا کرتا تھا لیکن اس کے بعد ان نجدیوں نے وہاں کالا تیل ڈلوائیا ٹوٹی ہوئی طیبین کو پاک فرمائے سیدی حضور مفتی آدم جب حج کے لئے تشریف لے گئے اور آپ نے ان بے عدبوں کا حال دیکھا قرآن کریم جوتے کے ساتھ ہاتھ میں لے لیتے ہیں قاب شریف کی طرف پیر پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں قرآن پاک قدموں پر رکھ لیتے ہیں ان اللہ تعالی عدب کی توفیق عطا فرمائے از خدا خواہ متوفیق عدب بے عدب محروم گشت فضل حب تو وہاں اللہ کے فضل سے شاعر اللہ کی کسرت منا مزدلفہ عرفات صفہ مربع زمزم شریف چاہے زمزم مطاف حجر اسود مقام ابراہیم یہ سارے مقامات اور ان کے علاوہ بھی جبل سور یہ سب برکت والے مقامات ہیں شاعر اللہ اللہ تبارک وطالہ عدب کی توفیق عطا فرمائے یہ ماہ مبارک سلحجہ کا مہینہ ہے آج پہلی تاریخ ہے اسے اتبار سید الاداہی اتبار کے دن ہوگی انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ میں اید الاداہی بقرعید اور اس کے مسائل قربانی کے مسائل وغیرہ میں ارز کروں گا اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو فرائض و واجبات بہت حسن و خوبی انجام دینے کی توفیق حطا فرمائے میں ابھی اسے ارز کرتا ہوں کہ نہ تو قربانی کے جانوروں کے فوٹو کھینچیں اور وارڈ سپ پر پھیلا کر سب میں چرچہ کرنا اور دکھانا کہ میں ایسا قربانی کا جانور لائی ہوں میرا پکرا ایسا ہے یہ دکھاوا اور ریا کاری ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم تیب خاطر کے ساتھ اخلاص قلب سے قربانی کرو دکھاوا اور ریا سے بچو اسی طرح قربانی کے وقت کی ویڈیو جو ہمارے بعد نہ سمجھ دوست وائرل کرتے ہیں ہرگز ہرگز وارڈس اپ پر قربانی کے متبرک جانور کے زبا کا وقت یا زبا کے بات کی گوشت کی ویڈیو ہرگز ہرگز وائرل نہ کریں یہ اللہ کی راہ میں زبا ہوا اللہ کی بارگاہ میں اسے قبولیت کا درجہ آتا ہوا کل قیامت میں اس بے زبان کے ساتھ جو تم سلوک کروگے وہ تم سے حساب لیا جائے گا میرے آقا نے فرمایا اچھی قربانی تندرست قربانی کیا کرو اس لیے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے پل سرات پر تمہاری سواری کے لیے پیش ہوگا انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ میں بقرعی کے تعلق سے تفصیل سے مسائل ارض کروں گا آپ حضرات وقت پر تشریف لائیں مولا تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین